اسلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگوں کے لئے پشاوری لوبیا بنانے کی ریسپی لائی ہوں پشاور میں عموماً اسے لوگ کلول کہتے ہیں اور یہ پشاور کی سٹریٹ فوڈ میں سے ون آف دی بیسٹ سٹریٹ فوڈ ہے یہاں کے لوگ اسے بہت پسند کرتے ہیں تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ پشاوری کلول کی ریسپی شیئر کروں گی تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے لال لوبیا لی ہے اور ایک پاں میں نے لال لوبیا لی ہے یعنی کہ 250 گرام اور لوبیا کو میں نے اوور نائٹ کے لئے سوک کر دیا تھا اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو آپ اوور نائٹ کے لئے سوک کر دیں بٹ اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ بھی کافی ہے اب اس میں آدھا چائے کا چمچ لال مرچ پاورڈر اٹ کریں گے آدھا چائے کا چمچ پیسہ ہوا دھنیا اٹ کریں گے اور ایک چائے کا چمچ نمک اٹ کریں گے اور اب اس میں چار سے پانچ گلاس میں نے پانی اٹ کیا ہے کیونکہ لوبیا سخت ہوتی ہے ان کو گلانے میں کافی ٹائم لگتا ہے تو پانی میں نے اس لئے زیادہ اٹ کیا ہے پانی کو بوائل آنے دیں گے اچھا یہاں پر میں نے چھوٹے سائز کے لوبیا لی ہے اگر آپ مارکٹ میں جائیں تو آپ کو شاید دونوں سائز کے لوبیا نظر آئے گی ایک بڑے سائز کی ہوتی اور ایک چھوٹے سائز کی ہوتی ہے تو یہاں پر میں نے چھوٹے سائز والی لوبیا لی ہے اچھا لوگیا کو سوفٹ ہونے میں کافی ٹائم لگتا ہے تو پریشر ککر کے بغیر اگر آپ بنا رہے ہیں تو وہ کافی ٹائم لیتی ہے اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ پریشر ککر میں بنائیں مگر پریشر ککر میں بھی یہ کم سے کم آدھا گھنٹہ لگاتی ہے سوفٹ ہونے میں تو یہ دیکھیں کافی میرا ٹائم لیا ہے اس نے تو آپ لوگ اگر ٹائم کم ہو تو آپ اس کو پریشر ککر میں پکا لیں تاکہ یہ جلدی سوفٹ ہو جائے آدھا کھنٹہ اس میں بھی لیتی ہیں دیکھیں اس طرح بلکل سوفٹ ہونی چاہیے کیونکہ اگر آپ نے بلکل سوفٹ ان کو نہیں کی تو سالن میں جا کے یہ اور سخت ہو جاتی ہے تو لوبیا کو ہم نے پانی سے نکال کے سٹرینڈ کر لیا ہے اب یہاں پر میں نے دو بڑے سائز کے ٹومیٹو لیے ہیں اور ایک سب سے چھوٹے سائز کے میں نے پیاس لی ہے سب سے چھوٹا سائز جو پیاس کا ہوتا ہے یہ وہ والا سائز ہے آدھا کپ آئل ایڈ کریں گے اور آئل میں ہم جو ہم نے سب سے چھوٹے سائز کی پیاس لی ہے وہ سلائس شیپ میں کٹ کر کے اور آئل میٹ کریں گے اور گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کر لیں گے تو یہ دیکھیں پیاس گولڈن براؤن فرائے ہو گئی ہے اب اس میں آدھا چائے کا چمچ پیسہ ہوا لحسن اٹ کریں گے اور ہلکا سا پکا لیں گے اچھا جو میں نے دو ٹیمارٹر لیے تھے بڑے سائز کے ان کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے ان کو گرائنٹ کر لیا ہے اور اب اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس میں ایک چائے کا چمچ لال مرچ پاوڈر اٹ کریں گے اور آدھا چائے کا چمچ سالن مسالہ پاوڈر اٹ کریں گے یا آپ کوئی بھی کمپانی کا لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آدھا چائے کا چمچ پیسہ ہوا دھنیا اٹ کریں گے اور آدھا چائے کے چمچ سے تھوڑا سا کم میں نے حلدی لی ہے اور ایک چائے کا چمچ نمک اٹ کریں گے آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے کوڈنگ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں بتا دوں سالن مسالہ آپ کوئی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں تو اس سے بہت مسئے کا ٹیسٹ آتا ہے تو سالن مسالہ ڈالنا ضروری ہے اگر آپ کو سیم ٹیسٹ چاہیے اچھے سے مکس کریں گے اور ٹیمارٹر کو دیکھیں میں نے اتنا بھون لیا ہے کہ آئل الگ ہو گیا ہے اچھے سے میں نے مسالے کو بھون لیا ہے اب اس میں بوائل کی ہوئے کلول ایٹ کریں گے یعنی کہ لو بیا اور لو بیا ایٹ کرنے کے بعد اچھے سے مکس کرنے گے پہلے اس میں بلکل بھی پانی نہیں ہے اس ٹائم اب اس میں ایک چوتھا ہی کپ پانی ایٹ کریں گے اور پانی ایٹ کرنے کے بعد دو منٹ کے لیے ہم پکا لیں گے دو منٹ پکانے کے بعد اس میں اب ہم ایک کپ پانی ایٹ کریں گے گریوی کے لیے اس میں زیادہ پانی بلکل بھی ایٹ نہیں کرتے ہیں اس کا جو سالن ہوتا ہے بلکل پتلہ نہیں ہوتا ہے بلکہ ٹھیک اس کا سالن ہوتا ہے تو پانی اٹ کرنے کے بعد ایک سے دو منٹ کے لئے پکا لیں گے اچھا یہ جو چھوٹی لوبیا ہوتی ہے یہ آئل ختم نہیں کرتی ہے اور جو بڑی لوبیا ہوتی ہے یہ سالن میں سے آئل کو ختم کر دیتی ہے تو آپ نے کیرفولی دونوں کو پکانا ہے تین سے چار ہری میلچے اٹ کریں گے اور ہری میلچے اٹ کرنے کے بعد دو سے تین منٹ کے لئے دم پر ہم اس کو رکھ دیں گے سالن کو بلکل لو فلیم پر دو سے تین منٹ تک پکائیں گے اگر آپ لوگ بڑے سائز کی لال لوبیا بنا رہے ہیں تو اس میں آپ نے خیار رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو زیادہ نہیں پکانا کیونکہ وہ جتنی سالن میں پکتی ہے اس کا آئل بلکل ختم کر دیتی ہے چھوٹی لوبیا اس طرح نہیں کرتی ہے تو یہ دیکھیں کلول پشاوری کلول تیار ہو گئے ہیں اور آپ اس کی گریوی بھی چیک کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ریسپی پشاوری کلول کی ریسپی یہ آثنٹک ریسپی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ